فرمایا جب میرا ارادہ کیا میرا ارادہ ہوا میری منشاں ہوئی میری رضا ہوئی کہ مجھے کوئی جانے مجھے کوئی ملاد سننا ہے تو ہوش کے ساتھ مجھے کوئی مجھے کوئی جانے میرا کوئی تعارف ہو میرا کوئی گھر ہو جہاں کوئی آ کے لپک کے روئے میرا کوئی در ہو میرا کوئی گھر ہو جہاں میرا تعارف ہو جو مرکز توحید ہو یا اللہ پھر فرمایا پھر میں نے حضرت آدم کو بنانے کا خیال کیا پھر میں نے پیار آدم کو بنایا یا اللہ آدم کو بنانے سے پہلے کیا کیا فرمایا رب مشورے سے پاک ہے اسے حاجت نے کسی سے مشورہ کرے وہ قادر مطلق ہے وہ بے پروازات ہے وہ بے پروازات ہے اور یاد رکھئے میں گفتگو سے پہلے ایک شیر کا سہارا لوں گا بڑی پیاری بات کسی شاعر نے کہی اس نے کہا نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں اساندھی اکل چھے نا آوے تھی اسی کہہ دہیئے تھی یہ ساڑھی اکل لا قصور ہے نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے جب بنایا رب نے ہے تو وہ کسی کو برا بنا سکتا یہ تو جیسا محول ملتا ہے بندہ ویسا ہو جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ارض کی کہ یا اللہ یہ تم نے چھپکلی کیوں بنائی ہے چھپکلی بنانے کا مقصد کیا اس کا بنائی تو نہیں ہے لیکن کیوں بنائی ہے تو اللہ تعالی کی ذات کو جیسے لائق تھا رب تعالی نے توسن فرما کر کے کہا موسیٰ ابھی تھوڑی دیر سے پہلے چھپکلی نے پوچھا یا اللہ تم نے موسیٰ کو کیوں بنایا ہے تو بھئی اس کے بنانے کا مقصد کیا تو اللہ تعالی کی حکمتیں اس کی بے پروانیہ انسان کی فہم و فلاسس سے بالا تر ہے اور رب ہوتا ہی وہ ہے جو بندے کے دماغ میں نہ آئے جو انسان کی سوچ میں آ جائے وہ رب نہیں ہوا وہ مشورے سے پاک ہے لیکن حضرت انسان کی توقیر بڑھانے کے لیے حضرت انسان کی عزت کو بڑھانے کے لیے اس کے وقار کو بڑھانے کے لیے اللہ نے فرشتوں سے مشورہ کیا فرشتوں سے مشورہ کیا کیا فرمایا میں دنیا میں انی جائلن فی الارد خلیفہ انی جائلن فی الارد خلیفہ میں زمین پہ اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں اللہ ہوا کبھا زمین میں اپنا آدم کو تو جنت کے لیے بنایا ہی نہیں ہے اکثر لوگ کہتے ہیں نا اوہ جی خطا تو ہمارے اببہ جی باب آدم سے ہو گئی یہ لفظ کہنا بھی گناہ ہیں کیوں فرمایا اللہ کا حکم یہ تھا کہ آدم دانا نہ کھائے لیکن اللہ کی منشا یہ تھی کہ کھائے گا تو جائے گا بھئی کھائے گا تو جائے گا اور پھر اللہ نے اس آیا مبارکہ میں واضح فرما جائے فرمایا انی جائلن فی الارد خلیفہ میں نے زمین کے لیے نائب بنایا ہے اور حضرت انسان بھی کیا نوکھی شیعہ ہے جو رب کا خلیفہ بن کیا ہے رب کا اگر اجازت ہو تو اس موقع پر میں یہ بات ارز کروں کوئی کسی پیر کا خلیفہ ہے ہمارے لیے قابل احترام ہے اگر وہ پیر کے بتائے ہوئے طریقوں کو فالو نہیں کرے گا تو اس کو آکھ نامہ جاری ہوتا ہے کہ نہیں کہ تُو ہمارے سلسلے سے فارغ ہے تُو ہمارے حکموں پر عمل نہیں کر رہا فرمایا اگر پیر کا مرید حکم پر عمل نہ کرے تو پیر اس کو آکھ نامہ جاری کرتا ہے اے حضرت انسان تُو تو میرا خلیفہ ہے تُو تو میرا خلیفہ ہے تُجھے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ تیری زندگی میں میرے نام کا ہو کا ہو تیرا اٹھنا بیٹھنا میری رضا کے لیے ہو تیری زبان پہ میرا ذکر جاری ہو تیرے دل میں میرا ذکر جاری ہو اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تُو بھی میرا خلیفہ بننے کا آقدار نہیں اگر ایک پیر اپنے خلیفہ کو نکال دیتا ہے پتا چلا کہ انسان انسان رہتا ہی تب ہے انسان انسان رہتا ہی تب ہے جب وہ اس کا خلیفہ بنے اور خلیفہ بنتا تب ہے جب اس کے حکم پر پورا عمل کرتا ہو بات سمجھ رہے ہیں بھئی انسان حضرت انسان اس کا خلیفہ ہے رب کا کیا ہے یار بولو تو صحیح رب کا کیا ہے تو خلیفہ اس کا ہے اس کا نمائندہ ہے اگر اس کا نمائندہ ہونے کا یہ حق ادا نہیں کرے گا تو بتائیں یہ انسان ہے جی تو پھر اقبال نے کیا سونا کہا ہے فرمایا فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا پیر بننا مولوی بننا شیخ العدیس بننا نات خان بننا بزرس مین بننا انجینئر بننا ڈاکٹر بننا ٹھیک ہے یہ منصب ہے لیکن بڑی بات نہیں ہے بڑی بات یہ ہے کہ انسان انسان بن جائے انسان آج ہمارے معاشرے میں اگر فقدان ہے حضور کے ملاد کا لنگر یہ ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں فقدان ہے تو اللہ کی عزت کی قسم انسانوں کا فقدان ہے انسان نہیں ہے ہزاروں کے مجمع میں بھی کوئی ایک انسان ملتا ہے کوئی ایک انسان جس کو حضرت انسان کہا جاتا ہے جو واقعی اللہ کا خلیفہ ہے اور جو اللہ کا خلیفہ ہو پتا ہے پھر رب کیا عزتیں دیتا ہے یا اللہ آدم کو بنا دیا فرمایا فرشتو اس کو سجدہ کرو یا اللہ سجدہ کیوں کرے فرمایا تم سے افضل ہے تم سے افضل ہے اقبال کا شعر صحیح ہے کہ نہیں کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا تم سے افضل ہے یا اللہ وہ کیسے فرمایا آدم یا اللہ حکم ہو فرمایا بتاؤ ان چیزوں کے نام مثال کے طور پر آدم علیہ السلام مثال دے رہا یہ کرسی ہے یہ میز ہے یہ ٹیبل ہے یہ علماری ہے یہ فرج ہے یہ ایسی ہے مثال کے طور پر چیزوں کے نام بتا بتا دیئے کہا فرشتو تم بھی بتاؤ کہا یا اللہ ہمیں تو نہیں بتا ہمیں تو نہیں بتا یہاں سے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے کہ حضرت انسان کا سب سے پہلا استاد رب کی ذات خود ہے یہی وجہ ہے کہ غارِ ہرہ میں کیا کہا جبریل نے اکرا فرمایا مانا بکاری میں پڑھنے والا نہیں اکرا میں پڑھنے والا نہیں کیوں جو اور ہیں وہ کچھ اور سمجھے جو عاشق ہیں وہ کچھ اور سمجھے جو اور ہیں وہ یہ سمجھے کہ حضرت کو پڑھنا نہیں آتا تھا جو عاشق ہیں وہ یہ سمجھے فرمائے میں تم سے پڑھنے والا نہیں ہوں میں رب سے پڑھنے والا ہوں پھر جب جبریل نے کہا اکرا بسم ربک اللہ فرمایا ہاں اب میں پڑھتا ہوں اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں کیونکہ میرا استاد وہ ہے اور نبی ہوتا ہی وہ ہے یہاں بھی ختم نبوت کی اور رسول اللہ کی نبوت کی بہت باری دلیل ہے نبی وہ ہی ہوتا ہے جو کسی کے سامنے شاگرد نہ ہو کسی کا شاگرد نہ ہو کسی کے سامنے گھٹنے نہ لگائے دنیا میں کسی مقتب میں پڑھنے کے لیے نہ جائے وہ نبی نہیں ہوتا جو در بدر بھٹک کے علم حاصل کرے وہ قادیانی تو ہو سکتا ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا نبی دنیا میں کسی سے نہیں پڑھتا نبی کو رب کی ذات پڑھانے والی فرمایا آدم کو نام سکھا دیئے یا اللہ اب کیا کرے فرمایا آدم بتاؤ بتا دیئے کہا فرشتہ تم بھی بتاؤ کہا جی ہم نہیں بتا سکتے فرمایا پھر مان لو میں نے کہا تھا انی عالم مالات عالم اور جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتا کہا اب آدم کی فوقیت آدم کا علم آدم کی بزرگی آدم کے عزت آدم کا وقار آدم کا علم تم پر آیا ہو گیا ہے اب کرو سجدہ اور یہ سجدہ تعظیمی تھا سجدہ سارے بولیے سجدہ رسول اللہ کی عامت سے پہلے سجدہ تعظیمی جائز تھا غیر اللہ کو لیکن اب قیامت تک قیامت تک قیامت تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے قیامت تک کسی کو بھی سجدہ تعظیمی بھی جائز ہے سارے بولیے جائز ہے سجدہ عبادت کا ہو یا تعظیم کا یہ فقط رب تعالی کی ذات کو جائے